بارن مارک فینس جو آپ کے confession کو بہت اچھ سے elaborate کرے گا بہت اچھ سے اس کو explain کرے گا اور confusion کیا ہوتا ہے اور case confession کو aboutizable مانا جائے گا اور kis کو نہیں مانا جائے گا یہی کہانی شروع ہوتی ہے اس case میں آئیے اس case کی کہانی سنتے ہیں اس کےحانی میں اسویس فیکٹ میں اس criminal story میں تین پرموک کردار ہوتے ہیں ایک husband ہوتا ہے ایک wife ہوتی ہے اور ایک wife کا دوست ہوتا ہے کہانی بہت اینٹریسٹنگ ہے crime کا کص toute lod Spirit یہاں پر جسپال سنگھ نام کا ایک وقتی ہوتا ہے جس کی پلویندر کو ان سے شادی ہوتی ہے پلویندر کو جسپال سنگھ کی پتی ہوتی ہے اور جسپال سنگھ کو فوٹوگرافی کا شوق ہوتا ہے ان کا ایک دوست ہوتا ہے گھریلو دوست ہوتا ہے جس کو جسپال سنگھ کہتا ہے کہ مجھے فوٹوگرافی کے لیے ایک ایسا کیمیکل چاہیے جو میرے فوٹوگرافی کے کام آئے اس کا دوست اسے وہ کیمیکل لاکر دے دیتا ہے اس کی پتی پلویندر کو with intention اور without intention we can't say but وہ اس کے جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو ایک دوائی کی ششی میں رکھ کے medical desk میں medical drawer میں رکھ دیتی ہے اب اس کا پیس کے پیچھے intention کیا تھا motive کیا تھا اس بارے میں ہم explain نہیں کر سکتے کہ with intention اس کو رکھتی ہے without intention اس کو رکھتی ہے جسپال سنگھ میڈیکل کی دوائی لینے کے لیے جب اس کو جرت پرتی ہے کوئی medical disease کے قارن وہ medical drawer سے وہ ششی نکالتا ہے اور وہ دوائی لے لیتا ہے وہ medical drawer سے جب دوائی نکال لے لینے کے بعد کتنا جہریلا آئیتا پویچنہ اتنا toxic chemical ہوتا ہے کہ اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے یہاں پر according to statement of پلویندر کو ڈر کے قارن اس کے پتا کے ڈر کے قارن پلویندر کو اور اس کا جو دوست ہے وہ اس لاش کو ڈسپوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک صندوق میں ڈال کر اس کو ایک کوئے میں ڈال دیتے ہیں لاش کو پاس والے کوئے میں اس کا فادر جو ہوتا ہے missing report درج کرواتا ہے پولیس معاملے کی investigation چالو کرتی ہے investigation کے دوران یہاں پر جو ملتا ہے وہ sticking کرتے ہوئی لاش ملتی ہے کوئے میں پولیس کو وہ لاش ملتی ہے معاملہ investigation کے دور پر شروع ہوتا ہے یہاں پر پلویندر کو کو arrest کر لیا جاتا ہے اور اس کا جو دوست ہے وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس کا دوست اسے نہیں ملتا وہ ایپس کونڈیری رہتا ہے معاملہ trial میں جاتا ہے معاملہ investigation court میں جا جاتا ہے اس معاملے کا trial section 302 اور 201 کے انترگت کیا جاتا ہے murder plus dispose of the evidences try to dispose the cops اس معاملے میں اس معاملے کا evidence کیا جاتا ہے اس معاملے کا ویچارن کیا جاتا ہے اور یہاں پر پلویندر کو 302 اور 201 کے انترگات کنوٹ کر دیا جاتا ہے اسے صددوش کر دیا جاتا ہے بابلا جو ہے پھر صدہ ہائی کوٹ میں پوست آیا یہاں پر ہائی کوٹ کے اکوننگ دو statement پیدا ہوتے ہیں یہاں پر پلویندر کو کہتی ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا گلتی سے اس نے دوائی لے لی تھی گلتی سے اس نے دوائی کے جنگہ وہ chemical پلیا تھا اس murder میں میرا کوئی فارٹ نہیں ہے جو بھی ہوا accidentally ہوا یوں بھی ہوا درگٹ نوش ہوا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے یہاں پر ہائی کوٹ اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہے اور 201 کے انترگات اس کو اکڈمیٹ کر دیتا ہے اس کیس کو تیئر سو وائف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت landmark decision کیوں یہ روتے ہوئے سب کچھ explain کرتی ہے کہ اس murder میں میرا کوئی رول نہیں تھا جو بھی ہوا accidental ہوا میرے پتی نے جو دوائی لی وہ accidental ہی تھی intentional میرا کوئی murder کرنے کا motive نہیں تھا معاملہ سپریم کورٹ میں پوستا ہے اگر روچک تتھے کے ساتھ crime کی background story لیتے ہوئے crime کے section کو discussion کرتے ہوئے یہاں پر دو convention دو statement پیدا ہوتے ہیں ایک تھا exculpatory statement اور دوسرا انکلپیٹری statement اسکلپیٹری statement وہ ہوتا ہے جو accused کو crime میں involve ہونے سے بچاتا ہے انکلپیٹری statement وہ ہوتا ہے جو accused کو crime میں involve ہونے کی طرف دکھیلتا ہے یعنی اسکلپیٹری اس کا بچاؤ کرتا ہے defense کرتا ہے اور انکلپیٹری اس کو بچاتا ہے اس کو involve کرتا ہے تو جب بھی prosecution ہوگا اس کا یہ کی target رہے گا کہ اسکلپیٹری کو الگ کر دو اور انکلپیٹری کو الگ کر دو اسکلپیٹری جو بھاگ ہے اس کو الگ کر کے اس کو الگ کر دو بچانے والے بھاگ پر جو ہے کوکس نہیں کرنا ہے جو statement انکلپیٹری ہوتا ہے اس کو کام میں لے لو persecution کا یہی target رہتا ہے اور وہ اس کو target بناتے ہوئے اس کو جو ہے defense بھی لے جانے کی اسے defense سے بچا نہیں بچا سکتا اور اسے پورا پورا سجا کنوک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہاں سپریگ پورٹنگ بہت ہی landmark mission دیا کی کوئی statement ہے اس میں دو بھاگ ہیں اسکلپیٹری اور انکلپیٹری تو آپ ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھیں گے آپ ان میں ایک ساتھ read کریں گے یا تو hole آپ اسے انکلپیٹری پڑیں گے یا آپ اسے completely اسکلپیٹری پڑیں گے ایسا نہیں ہے ایک بھاگ انکلپیٹری ہے اور دوسرا آپ کا اسکلپیٹری ہے تو جو بھاگ آپ کو فائدہ ہوتا ہے جس میں آپ کا benefit ہے اسے تو آپ کام میں لے لیں گے اور جس بھاگ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اسے آپ جسے کہتے ہیں deny کر دیں گے منع کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر اس وائد نے کہا کہ یہ غلطی سے مر گیا accidental مر گیا میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہاں میں نے دوائی کی شیشے میں chemical رکھا تھا لیکن میرا کوئی intention نہیں تھا اس کو ماننے کا تو یہ تھا اسکلپیٹری statement ہاں dispose کیا ہم نے ڈر کے قارن fear کے قارن اس لئے dispose کیا کہ ہم ڈر گئے تھے اس کے پتا جی کے قارن قانون کے ڈر کے قارن اس لئے ہم نے dispose کیا تھا یہاں بھی ہمارا crime کرنے کا کوئی عدیش نہیں تھا جب ہم نے crime ہی دی کیا تو dispose کرنے کی کہانی کیسے لکھتے کرے گی جو main crime ہوا اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا جب crime ہم نے کیا ہی نہیں تو dispose ہونے کی کہانی یا connection نہیں لے سکتی کیوں نہیں لے سکتی crime انہوں نے کیا ہی نہیں تھا ہاں حالانکہ directly intention کچھ بھی ہو سکتا ہے directly motive کچھ بھی ہو سکتا ہے direct میں تو ان کا یہ ہی تھا کہ ڈر گئے تھے ڈر کے قارن ہم نے اتنا اچھا کر دیا that is against the rule and regulation and law that is against the law that is another thing but ہمارا جو ہے کوئی crime کرنے کا عدیش نہیں تھا اس لئے ہم نے جو بھی کیا fear کے قارن کیا ڈر کے قارن کیا ایک آئیک کیا اچانک کیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو دو statement آئے ہیں asculptive confession اور inculptive confession آپ ان کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے the asculptive confession and inculptive confession should be read the whole the whole not separately یہ جو prosecution کے مطلب کا ہے اس کو تو کورٹ میں جو ہے admissible کروا دیا جو اس کے مطلب کا نہیں ہے اسے admissible نہیں کروایا ایسا نہیں ہو سکتا یادی کسی بھی accused کا statement آیا ہے تو آپ اسے وہ totally لے کر جائے گا یا تو آپ اسے completely exculpatory کر دوں یا completely اسے inculpatory کر دوں ایسا لے کر نہیں جانا ہے اسی آدھار پر supreme court نے اس point of view کو دیتے ہوئے ایک landmark decision دیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا پلویندر کو کیونکہ یہاں پر جب اسے کوئی کیا ہی نہیں point of view regarding to low آپ کو پسند آرہ ہوگا کہ دی آپ کو ہمارا چینل ہمارا presentation ہمارا knowledge آپ کو پسند آرہ اور آپ کے career کے لیے milestone ثابت ہو رہا ہو تو آپ ہمیں like کریں subscribe کریں share کریں اور اور سب سے اچھا آپ comment دیں وہ comment آپ کا positive or negative ابھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن ہمیں inspiration ملے گی ہمیں ایک اچھا کام پرے گے till then thank you very much آپ سبھی کو hardik لمشکار thank you very much